بچی تا قتل کی تا گئے خود کشینیوں نے کی تھی انصاف کی مانگنیاں میری بچی نہ ظلم ہوئے میری بچی نہ ظلم ہوئے میری آئیدہ کھا دیا نے میرے کھا دیا جہاں جا کے میں نے بچی کے حالہ دیکھی ہے میں کہہ نہیں سکتا کہ میرے میں باب ہوں میں بیٹی کی لاش دیکھ کے میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کس پیزیشن پر تھی میری بچی انہوں نے سرے عام گولی ماری جاوے انہوں نے پتا لگے اگونہ ہو جی حرکتوں میں انہوں نے بھی پچھلے رون میں رون نہیںیا انہوں نے بچے رون جس طرح میں رون نہیں بہیا میرے بچی بچی نہ ماریا بے دردی نہ ماریا گیا میری بچی جی ناظرین دوبارہ ہم گجرپورا میں موجود ہیں رابیہ کے والدین وارست موجود ہیں اور ابھی تک یہ کہانی کہاں تک پہنچی ہے کیا انہیں انصاف مل پایا ہے نہیں آئیے ان کے والدین سے بات کرتے ہیں پہلے والدہ سے بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام علیکم اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کو انصاف ملائے گا نہیں نہیں ملائے کوئی کسے کے سمدہ کوئی انصاف نہیں ملیا کیا کہا جا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے کی درکسی ہے کوئی کچھ نہیں کہہ رہے کوئی آیا ہی نہیں میرے تک آج تک انکوائری رپورٹس کو ابھی تک جو ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں کوئی نہیں ہوئی کوئی کسے کے سمدھی رپورٹ مکمل نہیں ہوئی نہ کوئی آیا نہ کسے نے رپورٹ مکمل کی تھی مجرم جارے پکڑے گئے اسی وہ بھی چھار دیتے گئے مجھے بتائیے گا کہ بچی کی جو لاش ملی تھی ہم نے پہلے بھی آپ کا انٹرویو کیا ہے اس میں کہا جا رہا تھا کہ ایک طرف سے کہا جا رہا تھا کہ قتل کیا گیا ایک طرف سے کہا جا رہا تھا خود کشی کی گئی ہے آپ لوگوں نے صورتحال دیکھی آپ لوگوں کیا لگتا ہے قتل کی تا گیا میری بچی تا قتل کی تا گیا خود کشینیوں نے کی تھی وہ کہ ٹھیک ہے گی تھی زینیت وازنوں دا در ایسی سائن لوگ تھی زینیت وازنوں دا صحیح تھی اپنے آپ کا آرائین سے آپ پیچھلی جائیں تھی سب پینا پڑا وہاں دا حاکم سائیں ہاں دا سب دا پتا ہے سارے ملے دار اغواہ نے اسے کال دی کہ او کسے کی سمدھی ان کو کوئی نہیں سیا گا سب دی پیشان کار دی سیو کتنے بچیاں آپ کے میریاں چار بچیاں اسے در ان سے نمبر پہ تھی تیسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ہیں دو بڑی ہیں ایک وہ چھوٹی ہے ایک سے یہ چھوٹی ہے چھوڑا دن ہو گئے ہیں اس سانہے کو آپ کی عید بھی انہی معاملات میں گزری ملے پتا چلا ہے میری بچی تو بغیر میں انصاف کی مانگ نہیں یا میری بچی نہ ظلم ہوئے میری بچی نہ ظلم ہوئے میری مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آج کل تو بڑے ان کی طرف سے ایکشن لیا جا رہے ہیں کوئی نہیں لیتا گیا ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے سپیشلی آج کل جس طرح قانون کے مطابق معاملات چل رہے ہیں یا کوئی بھی معاملات ہیں لیڈیز فرسٹ کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے لیکن یہاں پہ جو یہ بائیس سالہ رابیہ جو جس ہے بڑی بدردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ابھی تک انہیں انصاف نہیں ملائی ہے بچی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچی میرے سامنے یہ موجود ہے کی ہے بچی یہ اس طرح کی سپیشل چائیڈ تھی وہ رابیہ جن کے میں بھی یہ سٹوری کر رہا ہوں تو میرا بھی قانون نافذ کرنے والے داروں سے یہی اپیل ہے کہ خدارہ جلدہ جلد رابیہ کو جو ہے اس کے جو ملزمان ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کی والدہ نے ایک بڑی اپیل کیا آپ قاتلوں کیس طرح کی سزا دینا چاہتی ہیں mentre ، زیادہ جلد کی ج polit میں دیا پتا لگے رابیہ ہیں اس دے ن mikroש pedally تھی وہ بیات خونگی ہے امل دردي میں ڈالی قانون ستا ہے اپیل ہے کہ جس طرح میری بچی میں بے دردینا کیسا گیا کتل ایسے طرح اپیش meidän بے دردینا قیا ڈال رو بے دردینا تھی掰 کی کتل ہیں انہیں بے پیشلے ر 가져�, اسے طرح کی آنگے ہی آنگیں انہیں نے کہنے ہیں کہ ڈالنا پینا رون انہیں نے بچے رون گzahl period میں میں رونی بہیاں میرے بچیانوں بچی نو ماریاں بے دردی نو ماریاں گیا میری بچی میں ہی اپیل کرنی ہے کہ اسے طرح درندے میرے سامنے آنکولی ماراں نو نو قانون مارے کمت مارے میں کی مارنے میں غریب میری بچی نے قتل دیتا جاوے سامنے دیتا جا کہ وہ بھی پینا پرام بچے رونے کہ میں آج کسی نہ رہا کی طرح بے نہ کیتا کال کسی ہو نہ نہ کیتا جا بے دکل دیس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تمام محلہ سوگوار ہے اور یہاں پہ خواتین کی تعداد بھی موجود ہے یہاں پہ ان کے والد صاحب بھی رابیہ کے موجود ہیں اور احتجاج کیا جارہا ہے سپیشلی رابیہ کو انصاف کے حوالے سے رابیہ کو انصاف دو اور سپیشلی مریم نواز صاحبہ سے اپیل کی جاری ہے جی بار بار جی کیسے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ ڈیڑھ سے ابھی اس کیس کے اندر والدہ سے بات ہوگی ہے بچی کی جی ابھی تک تو جو پولیس نیگلکیشن کر رہی تھی بہت اچھا کر رہی تھی یہ ابھی چار دن ہو گئے ہیں ہمیں تو کسی بات پہ بھی بلایا نہیں جا رہا جو ملزم پکڑے ہوئے تھے وہ بھی چھوڑ دیئے کہا یہ جا رہا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کے بادے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے ڈی ایس پی دونوں آئے ہوئے تھے ایس ایچو تھے دونوں ہی انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کچھ نہیں کریں گے ہم کریں گے یہ ہمارے گھر کا باستہ ہے یہ بچی تمہاری نہیں تھی ہماری تھی اس ٹیم پہ قسمیں کھائی جا رہی تھی اللہ جانتا ہے ہمیں کسی کسی چیز کا بھی کوئی معلومات نہیں ہے ابھی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو ہم غریب آدمی ضرور ہیں لیکن بغیرت نہیں ہے کہ جو بچی کا خون بیج دے لیکن ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف یہ ہمارے سربراہ ہی دے سکتے ہیں ہمیں جو قانون کے معافض ہیں جو ہمارے ملک کے معافض ہیں جو مریم نواز صاحب ہے میری اپیل ان سے کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہماری بچی کوئی مٹی کا پتلہ نہیں تھا جو قتل کر دیا گیا وہ بھی انسان تھی اس کے اندر بھی جان تھی وہ بھی ہم انسانوں میں بستی تھی سارا کچھ تھا بائیس سال کی میری بچی تھی میں کہتا ہوں کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملی ہوگی میرے خیال سے تو اس وقت آپ کا کیا ریاکشن تھے جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو کیا ریاکشن تھا جب مجھے ڈیڈ باڈی آل سے فون آیا ایک کے ایسے ایسے بچی کی لاش آئی ہے تو وہ ڈیڈ باڈی آل 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 بھی جانتے تھے میری بچی سامنے میں کام کرتا ہوں میری بچی وہاں آتی جاتی تھی وہ سارے مو پیار تھا ان کا نا ان لڑکوں نے پہچانا بچی کو تو انسپیکٹر کو خون نمبر دیا میرا نا شاد باگ کا صاحب انسپیکٹر تھا اس کو فون نمبر ملا اس نے مجھے فون پہ کہا کہ یار ایسے ایسے بچی ملی ہے لیکن اس کی پیزشن کپڑے کیسے تھے میں نے بتایا اس کو کیسے ایسے کپڑے تھے اس نے مجھے کہا جی آپ مردہانے آجیں جب ہم وہاں باگے ہیں تو جہاں جا کے میں نے بچی کے حالت دیکھی ہے میں کہہ نہیں سکتا کہ میرے میں باب ہوں میں بیٹی کی لاش دیکھ کے میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کس پیزشن میں تھی میری بچی کہ کیا ہو گیا تھا اسے ہم یار مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں مسلمان ہیں عام لوگ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ایسے بے دردی سے کہ میری بچی کا قتل کیا گیا میں بیان نہیں کر سکتا یہاں تو ہم مسلمانوں کے ملک میں نہیں رہتے یہاں ملک شہر میں نہیں رہتے یہاں ہم مسلمان نہیں ہیں بس مجھے نا انصاف چاہیے میں مریم نواز سے پیل کرتا ہوں کہ میرا کیس نوازٹکیشن کو دیا جائے ان کو دیا جائے یہاں کی سی آئیے کو دیا جائے کہ جو بہت اچھا بہت سمجھدار افسر ہو یہاں بہت اماندار افسر ہو وہ اس کی کریں میری مریم نواز سے پیل ہے کہ میرا کیس ان کو دے دیں بلکل جی یہ بلے کیلئے بہت شکریہ جی یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچی یہ بھی ابھی رہ رہی ہے اس کی بہن تھی جس کو بڑی بدردی کے ساتھ قتل کیا گیا یہ والدین کی طرف سے جو ہے وہ اپیل کر دی گیا مریم نواز صاحبہ سے بھی اور سپیشلی پنجاب پولیس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ناظرین اکرام مزید اپ ڈیٹس لے کے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ نگے بھائیں